بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر تو دوستو ہم بات کر رہے ہیں سیکنڈ اوڈی آئی بیٹوین پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان جو وومن سیریز ہو رہی ہے اس کے سلسلے میں ہم آپ سے بات کریں گے جناب اور ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل پروشن سٹوڈیو کے نام سے ہمارا چینل ہے اور ہمارے چینل کا یہ خاصا چلا رہا ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب نہ بھی کریں صرف کمنٹ کر دیں تو ہمارا چینل جواب میں اس کو سبسکرائب ضرور کرتا ہے جناب پاکستانی ٹیم کی کیپٹر بسمہ نے ٹاوس جیتا اور اسٹریلیا کے خلاف بیٹن کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ درست ثابت نہ ہو سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم نے جیسے ہی بیٹن کا آغاز کیا تو کچھ اچھا نہیں ہوا لیکن ایک سو پچیس کے رن کے اوپر پاکستان کی پوری ٹیم جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم واپس جا چکی تھی اور پھر پاکستان کی ٹیم نے بیٹنگ میں جو خاطر خاط کامیابی حاصل کی اس میں جناب قابل ذکر ندہ کا نام ہے جس نے چوبیس رن سکور کی اس کے علاوہ دیکھا جائے تو کوئی بھی بیٹسمن جو ہے وہ کریز پہ چم کر بیٹنگ نہیں کر سکی اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ایک سو پچیس رن کے اوپر جو ہے وہ دھیر ہو گئی یہ صدرہ امین ہے جو کہ دو رن بنانے کے بعد چلتی بنی اور اس کے بعد کوئی بھی بیٹسمن پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ جم کر کھل نہ سکی اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان کی ٹیم ساری کی ساری جو ہے وہ ایک سو پچیس رن کے اوپر جو ہے وہ دھیر ہو گئی خاطر خاط سکور جو ہے بسمہ معروف کا ہے جو کہ پاکستان کی کیپٹن ہے اس نے ٹاؤس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور اس کا ساتھ جو دیا وہ صدرہ نے دیا جناب اس نے اچھا سکور کیا اور چوبیس رن بنائے اور یہ آئیمہ سوہیل اور اس کے تیرا رن اور یہی وجہ تھی کہ جب اس طریقے کے رن اوٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر سکور کہاں سے آئے گا تو یہ فیصلہ بھی اسٹیلیا کے حق میں گیا اور پاکستان کی پوری ٹیم جو ہے وہ ایک سو پچیس رن کے اوپر دھیر ہو گئی اور جیسے ہی اسٹیلیا نے بیٹنگ شروع کی تو اسٹیلیا کی اوپنر نے اتنے زبردست سکور کیا کہ ایک کا جو سڑ سڑ سکور تھا وہ جناب یہ سکور کارڈ پاکستان اور اسٹیلیا کا آپ کے سامنے سکرین پر ڈسپلی ہوا پڑا ہے پاکستان کی طرف سے جو خاطر خاط سکور کیا وہ چوبیس رن اور کیپٹن بسما کا اکیس رن یہ قابل ذکر تھا ایک سو پچیس رن پاکستان کے اور اس کے جواب میں جو اسٹیلیا کا جو وطیرہ چلا رہا ہے وہ من ہو یا من کرکٹ ٹیم ہو ان کا یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ وہ کرکٹ کو کرکٹ یعنی کے گیم سمجھ کے کھیلتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ جب پاک ہو رہا تھا تو پاکستان نے یہ سوچ رہا تھا کہ اسٹیلیا اگر جیت گیا تو پاکستان فائنل میں آ جائے گا انگلینڈ کے خلاف ایسا ہی ہوا اور اسٹیلیا کو پھر تھیکس بولا پاکستان یہ نائنٹی ٹو کی بات ہم آپ کو کر رہے ہیں جناب تو اب بتانا یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ سیکنڈ کوڈیا جو ہے وہ بھی ہار چکی ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ تھارڈ اینڈ فائنل میں یہ کیا گل خلاتے ہیں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سرا خیار رکھئے جناب نومی بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اینڈ بائی بائی